تاریخ نتین انجام دیتے ہوئے اس وقت کہ جب میں آپ سے مقاتب ہوں یہ خبر اسلام آباد سے آ رہی ہے کچھ دیر پہلے 24 نیوز نے یہ خبر آپ کیلئے بریک کی کہ اسحاق ڈار صاحب اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزیرے بے محکمہ بنا دیے جائیں ان کی چھٹی کی جو درخواست تھی وہ اب ان کی چھٹی نظر آ رہی ہے کیونکہ منسٹرز انکلیو میں ان کا گھر اسے تالہ لگ چکا ہے اس سے ملازم جا چکے ہیں اور ضروری سامان اٹھوا لیا گیا ہے لاہور پہنچا دیا گیا ہے اور ڈار صاحب کا استیفہ موجود ہے یہ خبر بھی موجود ہے گو کہ ایک خط انہوں نے وزیرعظم شاہد خاقان اباسی کو لکھ دیا ہے ڈار صاحب کے اس مبینہ یا مشروط استیفے پر یہ تفسرہ کیا جا رہا ہے کہ بہت دیر کی مہربان جاتے جاتے ہیں ان تمام حالات میں میاں نواز شریف نے اپنے سیاسی مخالفین کو کڑی تنقید کا بلکہ سخت ترین تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو فاشسٹ جماعت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ افسوس ہوا ہے انہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈکٹیٹر کے قانون کا تحفظ کرتی ہوئی انہیں نظر آئی ساتھ ہی میاں نواز شریف نے ایک بار پھر عدالتوں پر کھل کر تنقید کی اور کہا کہ ان کے کیس کا فیصلہ جلد آ گیا ہے جبکہ ان کے مخالفین کی کیس کے فیصلے میں ان کی نظر میں بہت دیر ہو رہی ہے بہت تاخیر سے کام لیا جا رہا ہے ساتھ ہی میاں نواز شریف نے کل جو قومی اسیملی میں بل مسترد ہوا اسے اپنی کامیابی قرار دیا جمہوریت کی کامیابی قرار دیا اور میاں نواز شریف نے یہ بتایا کہ ان سے زیادہ جمہوریت پسند شخص کوئی نہیں ہے ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید پراجہ صاحب جماعت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر مقام صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہو فیصل کریم کنڈی صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل میاں نواز شریف صاحب کی تنقید پر ہم جانیں گے اور انجو مرشید صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی ان حالات پر ہم تجزیہ لیں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ہمارے یوں گوھر صاحب سے گوھر صاحب بہت شکریہ سر یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جو بل پاس ہو گیا وہ بل ان کی ناہلی ختم کرنے والا بل نہیں ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے والا بل ہے اس بل پر اپوزیشن بل بلا رہی ہے ہو چکا پامیس امنی نے اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کی رائے اور مسلمی اگنون کی رائے وزیر قانون کی رائے ہے کہ پرسن اسپیسیفک بل اپوزیشن کا بل ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں ہماری قانون سازی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے جی بل تو بے شک پرسن اسپیسیفک تھا مگر اس کی وجہ ہے کیونکہ جو سیڈیٹ میں ہوا وہ بھی پرسن سپیسیفک تھا کہ نواز شریف صاحب پھر سے پی ایم ایل این کے سربراہ ہو جائیں اور وہ ہو گئے تو یہ تو یہ بات نواز شریف صاحب کی صحیح ہے کہ یہ جو ہوا ہے کل اس سے ان کی نائلی تو ختم نہیں ہوئی وہ تو سپریم کورٹ ہی کر سکتی مگر یہ کہ اس سے پاکستان اب آگے بڑھے گا اور اس کی ترقی ہوگی ان کے موں میں گھی شکر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے مگر بھی اکل میں نہیں آرہا کہ ابھی کس طرح بڑھے گا اب تو میرے خیال میں اور بہت زیادہ عبام اور تفاوت پیدا ہو گیا ہے اور کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے ہونا کیا ہے اور اب جو حکومت ہے وہی حکومت ہے پر صرف سربراہ اس حکومت کے شاید خاکان عباسی صاحب ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں حکومت ہے ہی نہیں پاکستان میں اب اگر لوگوں کا یہ ہے خیال تو یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے مگر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو اتنا کنفیوزن ہے جیسے آپ نے دیکھا سر اس بل کو پاس کر کے اس بل کو پاس کر کے قومی اسمبلی نے قوم کو کیا پیغام دیا ہے وہ قانون جو وہ فیصلہ جو عدالت عظمہ کا فیصلہ تھا اس کے بعد یہ قانون قومی اسمبلی نے عوامی نمائندوں نے عوام کو کیا پیغام دیا اس بل کو پاس کر کے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ رد ہو سکتے ہیں اس کا تمسخور اڑایا جا سکتا ہے اور اس کا بھی پھر ریاکشن تو آئے گا اور تو کوئی پیغام نہیں دی اب جیسے ساد رفیق صاحب نے فرمایا تھا کہ چند لوگ کس طرح ہٹا سکتے ہیں ایک وزیراعظم کو نیل کر دیا بیس کروڑ لوگوں کے نمہندے کو کر دیا اب بات یہ کہ اس وقت جو کل کیا ہے وہ بھی ایک سو تریسٹھ لوگ تھے میں خیال میں شاید کیا ہے میلین کے وہ بھی چند لوگ ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اراد کر دیں اور بیس کروڑ لوگوں کی بنتے تو ہیں نمہندے مگر ان کی لئے کیا کیا ہے بھئی ہمیں پتا ہے ہماری الیکشنز کس طرح ہوتی ہیں اور ہماری یہ ساری ہارس ٹیٹنگ وغیرہ یہ کیا کس طرح ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح کی باتیں یہ پاکستان کو نقصان پچھاتی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا کہ پاکستان اور بھی زوال پذیر ہوگا رہے گا بڑی دیر تک میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ اگلے سال یہ پاکستان ترقی کرنے لگ جائے گا مگر یہ تو صرف دل کی بات ہے دل تو پاگر ہے کس طرح آپ مجھ سے پوچھیں کس طرح ہوگا مجھے نہیں پتا یہ میں نہیں مانتا کی سیاست جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ یہ ایک اور الیکشن کی طرف لوگوں کو انکاریج کریں چاہے سینسس کا وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ دیکھ لیں گے اور وہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے اپنے آپ کو صاف کریں آپ سپریم کو بارا جائیں کسی طریقے سے ان کو لائرز جو ہے ان کو بڑے طریقے آتے ہیں اتکنڈے آتے ہیں کرنے کے میرا مطلب ہے سپریم کورٹ نے ان کو زندگی کی قید بھی تو دے دی تھی ہائی جیکنگ کیس میں اور جب ٹائم بارڈ ہو چکا تو واپس سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے اس کو اپنے ہی فیصلے کو انہوں نے اڑا دیا اور یہ واپس آ گئے سیاست میں بھی اور وزیراعظم بھی بن گئے ماشاءاللہ تو ہونے کو تو انسان دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ مین چیز یہ ہے کہ اڑے نہیں جانا چاہیے اکل کے ناخون پکڑنے چاہیے اکل سے کام لینا چاہیے اس میں ملکی بھی بھلای ہے آپ کی بھی بھلای ہے آپ کے ساتھیوں کی آپ کے خاندان کی آپ نے مجھے اجازہ دیجئے امیر مقام صاحب سے آپ کی بات کا آپ کی بات کا بھی جواب لینا چاہوں گا امیر مقام صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنوں امیر مقام صاحب امیر مقام صاحب سے ہمارا اس وقت رابطہ منقطع ہوا ہے امیر مقام صاحب سے ہم رابطہ دوبارہ کریں گے فرید پراجہ صاحب یہ جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مساق جمہوریت پر وہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں کی ہے اور وہ جمہوریت پسند اگر کوئی شخصیت ہے اس ملک میں اور کوئی جمہوریت کی سب سے بڑی علامت ہے اب تو وہ نظریہ بھی بن چکے ہیں تو وہ صرف ان کی ذات ہے وہ ہیں اس وقت جو کچھ ہیں اس سیاست میں اس جمہوریت میں سر جماعت اسلامی سے کیسے گیج کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو کہتے ہیں کہ خوشی سے مرنا جاتے ہیں اگر اعتبار ہوتا یعنی جمہوریت کے چیمپئین اگر میاں نواز شریف صاحب ہیں اور آمریت کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری پوری تاریخ ہی غلط ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے یعنی آمریت کی کوک سے جنم لینے والے اور اس کے ساتھ ہی پالیٹکس میں آنے والے وہ اگر آئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جمہوریت ہیں اور نظریہ ہیں یعنی شخصیت نظریہ نہیں ہوتا شخصیت جو ہے وہ نظریہ کو لے کے چلنے والی ہوتی ہے اگر شخصیت نظریہ ہوتی تو قائد اعظم نظریہ ہوتے لیکن قائد اعظم نے تو نظریہ پاکستان دیا ہے اور انہوں نے تو جب بھی بات کی ہے تو نظریہ کی بات کی ہے اسلام کی بات کی ہے آج ایک فرد جو ہے وہ نظریہ بھی بن گیا ہے وہ بادشاہ بھی بن گیا ہے وہ جمہوریت کا چیمپئین بھی بن گیا ہے وہ لوگوں کی تقدین کا مالک بھی بن گیا ہے اور اسی طرح سے جس انداز میں اب ایک فرد کے ادگر ساری سیاست لے جائی جا رہی ہے تو اس سے بھی خود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں فرد کی اہمیت ہے نظریہ کی اہمیت نہیں ہے اگر نظریہ ہوتا تو مسلم لیگ تو موجود ہے اگر نظریہ ہوتا تو ایک وزیر آزم بھی موجود ہے اگر نظریہ ہوتا تو پھر مرکز میں صوبوں میں حکومت بھی موجود ہے پارٹی کی اکثریت بھی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ہے اگر آج ادلیہ کی مخالفت ہو رہی ہے اداروں کی مخالفت ہو رہی ہے تو گویا کہ معاملہ پھر نظریہ کا نہیں ہے اور معاملہ پھر پارٹی کا بھی نہیں ہے معاملہ تو ایک فرد کا ہے اور اس لحاظ سے اگر سیاست کو کسی بند گلی کے اندر پہنچا دیا جائے تو وہ کسی صورت بھی ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہوتی میں خاص طور پر اس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان جس کی اساس پر ملک قائم ہوا اس کے لیے کتنے خطرات آئے اور خاص طور پر ان کی حکومت کے دور میں بالخصوص میں بنگلہ دیش کے تناظر کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں جہاں آج بھی چھے افراد کو سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی ہے ان کے جرائم بنگلہ دیش کے وقت کے نہیں ہیں جو ان کی نظر میں ہیں اور جن پہ تربیونل قائم ہے وہ پاکستان کے وقت میں متحدہ پاکستان کے وقت کے ہیں اور اگر اس وقت پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والے اور پھارت کی فوج کی مخالفت کرنے والے آج کٹیرے میں کھڑے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا سیفری کی معاہدے کا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عالمی عدالت میں نہیں گئے تو سوال پھر ہوتا ہے کہ پھر نظریہ کیا ہے نظریہ تو پھر آپ کا اپنا اقتدار ہے اگر سود کے لیے آپ جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ سودی معیشت جو ہے وہ رہے آپ باہر لوگوں کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کیونہ افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں ڈکٹیٹر کے قانون کا تحفظ کر رہی تھی اب میاں نواز شریف کا یہ افسوس کیسے دور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میاں صاحب کو یہ آج خواب نظر آگئے کہ وہ بس پارٹی جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی ہو کر رہے پہلے میاں صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے سیاست کاغذ کیا وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ڈکٹیٹر کے چھوڑے ہوئے لاؤ منشٹر کو جو میاں صاحب کو کل تک جو ہے وہ پانسی پہ چھوڑنا چاہتے تھے اور ان کو جو ہے مصلی صزہ دن جاتے آج وہی لاؤ منشٹر ان کے جو ہیں وہ ان کو جمہوری لاؤ منشٹر بن گئے ہیں وہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے مشرف صاحب کو جو ہے آرٹیکل سکس کے لگانے کے بجائے ان کو جو ہے ملک سے باہر جانے دیا تو یہ چیزیں ان کو یاد نہیں آرہی آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں جو دتنا شروع ہے ان کے دامات کی شروع اب وہ دیکھیں ایک نظریہ کہتے ہیں کہ میں ایک نظریہ ہوں جن کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ملک نہیں آنا چاہتے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی شریعت انہوں نے تقریباً ختم کی کیونکہ ڈول سٹیزن ہیں اور سال سال ان کے دامات کی سٹیجمنٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے اس دھرنے میں بیٹھنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے مولی صاحبان نے اور جو ہے ان کی جو بیٹی ہے ان کا اپنے ایک نظریہ ہے تو جو نظریہ ہے جس کا نامہ پہل اپنے گھر میں تو نظریہ لیں اس کے بعد باقی بات کریں آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ کے میرے بھائیوں نے اور بھائیوں جو کل ووٹ دیا ہے کس ان کو ضمیر نے کیا وہ کیا ہوگا کہ جب ایک ناہل شخص جو کہ ایک ایم این اے ایم پی اے نہیں بن سکتا اور وہ ان کا سر پایا ہوگا ان کی پارٹی کا سر پایا ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ جو ہے ناہل ہو سکتا اور وہ سپریم کورٹ سے ناہل ہوئے ہیں کسی مدالہ سے نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے ان کے باہر لگے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں میں نے تو جو ہے اس کا جو ہے پریزیڈنٹ رینے پارٹی کا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ پریزیڈنٹ پارٹی کی نہیں رہے تو پارٹی ان سے آئی جائک ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہیں جو پہلے اپنے آپ کو کیا کہیں پہلے آج وہ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں جمہوریت کو نقصان دینے والے کون تھے ابھی آپ ماضی میں دیکھیں سپریم کورٹ میں محمد گیٹ تھا اس میں کون تھا پاکستان میں جب بھی جمہوریت پہ ہمارے پچھلے پانچ سالوں دور میں جب بھی جمہوریت پہ جو ہے نقب ڈالنے کی کوشش کی اس میں میاں صاحب کے قردار سب سے نمائے تھا آج وہ سب کو جمہوریت کا سبق سکھا رہے ہیں اور کہا رہے ہیں کہ میں نے پر کتنے مہینے اٹک گلے میں جمہوریت اور جمہوریت کے لیے جو ہے وہ آپ کو قربان دینی پہتا ہے آپ کو پھانسی کے پندے کو بھی چڑھنا پڑتا ہے پاپی وز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں پاپی ایک سب پارٹی کے لیشیف شہید ہوئی ہے جمہوریت کا کہنا اور نظریہ اور اس کے لیے کہنا بہت آسان بات ہے لیکن جب قربانیاں دینے کا ٹائم آئے گا تو تیر یہ ہوگا کہ پہلے بھی دس سال کا معاہدہ کر کے سعودی اربیہ چلے گئے تھے کنڈی صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے بات کی اور جوابا نبی فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ دو بیٹے ان کے وہ بریٹش سٹیزن ہیں عدالت میں دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا ان کا وکیل جب ان کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو ان پر پاکستان کے قوانین آپ لاغو مت کریں پھر کیسا نظریہ ہے ایک اور یہ بل پاکستان کو آگے لے کر جائے گا یہ تو پرسن سپسیفک بل ہے یہ میاں نواز شریف کو صرف اپنی ذات نظر آ رہی ہے دیکھیں پاکستان کو جو ہے وہ صرف جمہوریت آگے لے کے جا سکتی ہے اور یہ جو بل ہے یہ جمہوریت کے منافی ہے اس بل میں ڈیکریئر یہ کیا گیا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے قانون کے ڈیڑھ سال کے عمل کے بعد ناہل قرار دیا اس کو اس بل کے ذریعے جو ہے اس طرح سے اہل قرار دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف قومی اسیمبلی کے رکن نہیں ہو سکتے لیکن قومی اسیمبلی کی رکنیت کیلئے ٹکڑ دینے کا اختیار جو ہے وہ کل کے بل میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کو مسلمی کا صدر بنا کے یہ اختیار دے دیا گیا اور اگر کوئی شخص جو ہے اس ناہل شخص کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کرے یا کوئی ووٹ دے تو قومی اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوا منتخب قومی اسیمبلی کے نمائندہ اس کی ناہلی کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ ناہل ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے ناہل ہوتے ہوئے جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے رکن کی ناہلی کے لیے سپیکر کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ اس کو ناہل کرا دیا جائے یہ بل تو خود جو ہے یہ جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ ایک خلاف ورزی ہے اور یہ تو کرپشن کی پرموشن ہے پوری دنیا میں جمہوریت اور کرپشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی رول آف لاؤ جو ہے قانون سب کے لیے برابر ہے اگر میاں نواز شریف نے کرپشن کی ہے اور میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اپنے چار بلین چار عرب روپے کے جو ان کے فلیٹ ہے لندن میں اس کا حساب نہیں دیا ہے انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا ہے کہ ان کے بیٹوں نے انہیں ایک کروڑ اور ایک عرب اور ساتھ کروڑ روپے جو ہیں وہ پانچ سالوں میں ان کو توفی کے طور پر بھیجے اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کا اپنا ریکارڈ یہ ہے کہ ان کی تیرہ کمپنیوں میں اربوں روپے کے کاروبار ہے لیکن وہ نقصان میں جانے ہیں تو نقصان میں جانے کے باوجود انہیں ایک کروڑ روپے کیسے ملے پھر یہ تمام کی تمام جو ہے کرپشن کو اگر آپ پروٹیکشن دیں گے تو وہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے وہ پاکستان کی محشت کے لیے بھی خطرہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کرپشن خطرہ ہے اور کرپشن کے اندر جمہوریت اور پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اسی لیے ہم آج دنیا کے سب سے پسماندہ لوگوں میں شامل ہیں پاکستان دنیا کے جو سب سے پسماندہ ترین ممالک ہیں ان میں شامل ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ ڈیفولٹ بھی ہو سکتا ہے ہمیں ایک بریک لینا ہے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمائیوں گوھر صاحب سے سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون جب قومی اسلم لیگ نے ضرورت کر چکی تو اسے کیا سمجھا جائے یہیں تک کا فیصلہ یا یہ کہ مسلم لیگ نون ابھی انٹیکٹ ہے اور اپنے داخلی بہران پر مسلم لیگ نون نے بڑی حد تک قابو بھی پا لیا ہے اس بریک کے بعد فیصلہ کیا ظاہر کرتا ہے مسلم لیگ نون نے اپنے داخلی بہران پر قابو پا لیا ہے جو اندرونی ٹوڑ پھوڑ کی ٹوڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی تھی وہ خبریں دم ٹوڑ جائیں یا یہ کہ یہ جو پارٹی اختدار میں ہے اس کی برکت ہے چورانوے عرب روپے کے جو فنڈز ہیں ان کی برکت ہے دیکھیں میں پہلے تو پیراچہ صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے شیر سنایا تھا مرزا غالب کا بڑا چھا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر یہ تبار ہوتا ہے فیض صاحب نے کہا تھا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر کوئی شمار ہوتا ہے ہم تو بے شمار مرے ہیں بار بار مرے ہیں تو خیر جو بھی ہے جو کل آپ کا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ سارے پہلو ہیں ان کو وہ پیسے کی بھی اپنی فکر ہو سکتی ہے بلکل نالچی لوگ ہیں ان کو اپنی سیٹوں کی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ہار گئے الیکشن تو ایک قسم کا یہ ووٹ آف نو کانفیٹنس ہو گیا نا اپنی گورنمنٹ پہ تو پھر شاید الیکشن بلانی پڑے پھر پتہ نہیں اگلی سیٹ جیتیں گے کہ نہیں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں الیکشن کم ہوتی ہے کتنی لمبی گیٹے کر چلتی ہے تو یہ بھی ایک ان کو ڈر ہوگا اور بھی ہیں دبا ہوتے کچھ وفاداریاں بھی ہوں گی ضروری مجھے نہیں پتہ اس کا مگر بہت سے افسوس ہوا ہے اسے بڑا دھکا پڑا ہے جمہوریت کی ہم بات کہتے ہیں کہ جمہوریت کو دفن کر دیا میرا تو موقف یہ یہاں کبھی جمہوریت آئی ہی نہیں اور یہ جس کو شیم جمہوریت کہتے ہیں نا مصنوعی وہ دفن ہو گئی ہے ایک اور سبی لے آئیں گے اب یہ کہنا کہ جی نواز شریف صاحب تو ایک نظریہ ہے اپنی ذات میں ایک نظریہ ہے تو دیکھیں ماف کریں کوئی انسان نظریہ نہیں ہوتا صرف ایک انسان نظریہ تھا اس کا نام تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک نظریہ تھا اور کوئی نہیں تو اس طرح کی بڑی بات کرنا میں تو یہ کہتا ہوں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ میں ایک نظریہ ہوں نواز شریف ایک نظریہ کا نام ہے کبھی کسی کا نہیں ہوتا یہ ہم نے دیکھنا بھٹو صاحب کے بارے میں اگر کہا گیا تو بی بی نے کہا زرداری صاحب نے کہا بلاول صاحب نے کہا نظریہ جو لوگ نظریہ فالو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مگر یہ جہالت کی بات ہے معاف کریے گا یہ نہیں کہ وہ بالکل جہل لوگ تھے پڑے لکھے تھے سب کچھ تھا مگر جب آپ کو نظریہ کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایڈیالوجی کیا چیز ہوتی ہے ایڈیالوجی کا لفظ ایڈیا سے آتا ہے اور رسول اللہ کی بھی ایڈیا تھا اور ان کی جو ایڈیالوجی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی تھی نا وہی نازل ہوتی تھی اور وہ ان کو آئیں وہ ایک نظریہ بن گیا جس کے اب ڈیڑھ عرب دنیا میں فالورز ہیں مگر نظریہ کارل مارکس کا بھی تھا مگر اس کو سوویٹ یونین نے تیس نیس کر دیا چائنہ میں ڈینک ساوپنگ نے اس کو کیپٹلزم میں تبدیل کر دیا کافی حد تک تو یہ جو ہوتے ہیں جب میں آپ کو نظریہ کہنا یہ ایک اتنی بڑی انا ہے اور اتنا اتنا غرور تقبر ہے اس پہ سر اس سٹیٹمنٹ کا آپ نے پوسٹ مارم کر لیا پراچہ صاحب آپ چونکہ وہ جو اسٹانس لیا ہے گوھر صاحب نے اس سے ڈساگری کیا ہی نہیں جا سکتا آپ فرمائیے اگر میاں نواز شریف نظریہ نہیں ہیں تو میاں نواز شریف پھر کیا ہیں دیکھنا بات یہ میں بھی پہلے ارز کر چکا تھا کہ نظریہ بلکل الگ چیز ہے اور شخصیت الگ چیز ہے اور اگر کوئی آدمی نظریہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑی جسارت ہے ان کا نظریہ جو ہے وہ پیسے کمانا ہے ان کا نظریہ تجوری پھرنا ہے ان کا نظریہ ملک کو لوٹنا ہے ان کا نظریہ بیرون ملک اپنی آفشور کمپلیاں کھولنا ہے ان کا نظریہ اپنے خاندان کی بادشاہت کمپلیاں تو اس سے کھٹیہ نظریہ کیا ہو سکتا ہے ہم جو دین اسلام کو ماننے والے ہیں ہمارا نظریہ تو آخرت میں کامیابی ہے فَمَنْ زُوزِ آنِ النَّارِ وَعُدْ قِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاظْ جو آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے یہاں آپ جو ہیں وہ لوگوں کے حق مار کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں وہ تو آخرت کی ناکامی ہے اس لیے یہ بہت بڑی جسارت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ایک اس گریفت میں آئے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ انسانوں کی گریفت نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہے اور جب اس کی پکڑ کے اندر انسان آتا ہے بے شمار اس کے اسباب ہیں جو سامنے آئے میں ارز کر چکا تھا کہ سود کے بارے میں جس پہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس پہ آپ اسرات کر کیے ہوئے ہیں پھر اسی طرح سے ممتاز قادری کا معاملہ دیگر چیزیں بنگلہ دیش بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے پھر عام آدمی کو محرومیوں کے اندر رکھ کر ملک کو کرزوں میں جکڑ دینا پینے کا پانی نہیں ملتا تعلیم نہیں ہے علاج نہیں ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ تو زندہ درگور ہے اور پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک نظریہ ہیں تو یہ تو بہت ایسی چیز ہے کہ جو صرف لفظ نظریہ کا مذاک اڑانے والی بات ہے اور اس کے بجائے آپ کہیں کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں یا اس ملک کا حکمران ہوں اور میں اس پہ قائم رہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پھر آپ جو جدو جدو کر رہے ہیں یا کاوش کر رہے ہیں یا مقابلہ کر رہے ہیں عدالتوں کا آئین کا قانون کا آپ کا پوائنٹ آگیا کہ ان کا نظریہ پیسہ کا مانا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب میاں نواز شریف اور نون لیگ قومی اسملی میں یہ کہتی ہے کہ پرسن اسپیسفک بل تھا اپوزیشن کا بل نویت قمر صاحب کا بل پرسن اسپیسفک تو وہ قانون تھا جس کے تحت مشرف صاحب نے روکا تھا تیسری بار وزارت عزمہ سے اور اس کا خاتمہ کر کے پرسن اسپیسفک قانون کا خاتمہ کیا گیا تھا جسے آپ پرسن اسپیسفک قانون قرار دے رہے ہیں وہ پرسن اسپیسفک کیسے ہیں دیکھیں میاں صاحب کو تو خود آپ معلوم نہیں ہے وہ اپنے لاؤ مجلسوں کہنے پر چل رہے ہیں تو ان کے لاؤ مجلسوں نے جب اس وقت پرسن اسپیسفک قانون بنایا تھا تو وہی چیز ریپیٹ کرنا چاہتے تھے اور وہی بریفنگ جو اس وقت انہوں نے مشرف صاحب کو دی تھی وہی بریفنگ میاں صاحب ان کی ٹیم کو دی کہ یہ پرسن اسپیسفک ہے کوئی پرسن اسپیسفک بیل نہیں تھا ایک شخص آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو سپریم کورٹ پاکستان کے ایک سپریم عدالت نے اس کو ناہل کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈکٹیٹر کے قانون کے تحفظ کا الزام لگانے انہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اسی نے اس 582B کو سٹرائک آؤٹ کیا اور میاں نواز شریف تیسری بار وزارت عظمہ کے منصب پر فائز ہوئے تھے یہ تیسری بار بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ہی اس قانون کو ختم کیا جس میں مشرف نے پابندی آئید کی تھی آپ دیکھیں یہ کیا یہ پیپلز پارٹی کو تانہ دے رہے ہیں اب پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو تو پولٹیکس میں لایا اس لیے گیا کہ پیپلز پارٹی کو اور اس کی مقبولیت کو کس طرح سے تباہ کیا جائے اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ایک سربراہ کا سپریم کورٹ کے اندر حلفیہ بیان ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے آئی دی آئی بنانے کے لیے پیسے دیئے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایس آئی سے پیسے لے کے پاکستان میں جمہوریت کو تباہ کرنے کے لیے جمہوری حکومتوں کو دسٹرائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف بے شمار سادشے کی ابھی حالی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ایک چیف اوارمین سٹاف نے ایک سپریم کورٹ میں لیٹر دیا اور جس میں کہا گیا یہ تھا کہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے جو اس وقت پاکستان کے صدر تو ان کے خلاف کاروائی کیجئے اس لیے کہ ان کے ایک نمائندے جو ہے وہ حسین حکانی نے امریکی حکام سے رابطہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں مارشلالہ لگنے کی اجازت نہ دے تو پاکستان میں مارشلالہ لگنے کی نا اجازت دینے پر میاں نواز شریف نے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان تھے ان کی موت کا مطالبہ کیا اور خود جو ہے وہ کالا کورٹ پہن کے وہاں چلے گئے سپریم کورٹ میں اور آصف علی زرداری کے خلاف ایک سازش کرتے رہے اور ساتھ میں کہا کہ میں جو ہے وہ بساکی جمہوریت کا بھی حامی ہوں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ہے جب آصف علی زرداری صاحب نے آئی ایس آئی کو وزارد داخلہ کے ماتحد کیا تو میاں نواز شریف سٹکوں پہ آگئے میاں نواز شریف تو جمہوریت کے خلاف مسلسل سادشوں میں ملووث رہے اور بابانگ دہل ملووث رہے اور اب تک جو ہیں وہ ملووث ہیں اب ان پہ جلزام آیا ہے اور ان کے پچھلے وزیر داخلہ اور ان کے بھائی دھرنے سے پہلے دھرنے کے دنوں میں رات کی تاریخی میں جو کل شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی تھی ملاقاتیں کرتے رہے خود میاں صاحب ملاقاتیں کرتے رہے آپ دیکھیں کہ یہ تالبان سے ڈال آؤ کر رہے تھے یہ تالبان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے یہ تالبان کو شہباز شریف صاحب کا لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں بیان ہے کہ تالبان اور ہمارے نظریات ایک ہیں یہ میاں شہباز شریف کا بیان ہے جو ریکارڈڈ ہے انہوں نے کہا کہ تالبان کے اور ہمارے نظریات ایک ہیں اس لیے ہم پہ حملہ نہ کیا جائے اب آج جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کا حامی ہوں اور جمہوریت کے خلاف تو جتنی کاروائی میاں نواز شریف نے اور ان کے حامیوں نے کی ہے میں خیل پاکستان میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہمائیوں گار سب جس طرح سے میاں نواز شریف اداروں پر حملے کر رہے ہیں اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو اپنی عمریت ہے نا اس کے سابرے کوئی حائل نہ آئے کوئی اس کو روک نہ سکے اس کو کھلی چھوٹی مل جائے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح ایک تو یہ ہے دوسرا احمدارہ جس سے یہ سخت نفرت کرتے ہیں وہ فوج ہے اور یہ ہماری فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے حلاف کوئی بھی کوئی کروے نہیں ہو سکتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے فوج ہے اور یہ بچپنے کی بات ہے حقائق کو جو آدمی دیکھنے سے انکار کرے مطلب یہ ہمیں تاثر دے لے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پیچھے فیصلے کے پیچھے سر مجھے پرمیٹ کیجئے ہم آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اور ڈسکنیکٹ ہوئے تھا فیصل کریم کنڈی صاحب ڈسکنیکٹ ہوگے تھا رابطہ آپ سے آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا ہم بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف تیسری بار وزارت عظمہ کیون سب پر فائز اس لیے ہوئے کہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ختم کیا گیا تب یہ ممکن ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہی الزام لگا رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب کو دیفنیٹ لگائیں گے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے جو اس وقت کے وزیر قانون ہیں جو اس وقت بھی پرسن سپیسیفک جو ہے قانون بنا رہے تھے مشرف صاحب کے لیے تو دیفنیٹ لی انہوں نے جو پریفنگ ان کو دی ہے بھی جو پہلے وہ مشرف صاحب کو دیتے رہے پرسن سپیسیفک تو دیفنیٹ لی وہ اسی چیز پر ان کی باتوں پر بھی درامت کرتے ہوئے ان نے بات کی ہوگی لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آمی روحی قانون کون سے ہیں اور جمہوری قانون کون سے ہیں کیونکہ جب جب بھی جس وقت بھی ضرورت پڑی جمہوریت پہ جو ہے چھوڑا غوم نے کی تو جب بھی اس وقت بھی پڑی تو میاں صاحب ان کے علاقار بنیچہ سپریم کورٹ کے پچھلے پانچ سال کا دور دیکھیں بھی کہ میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا کہ پارلیمنٹ ختم ہو اور وہ کی طریقے سے وزیراعظم آئے تو امیشہ یہ ان کے علاقار بنے ہیں امیشہ جمہوریت کو ختم کرنے میں ان کے ایک کردار رہا ہے تو آج یہ جا کے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کے جی میں جمہوریت کا بہت بہت چیمپئن ہوں کوئی جرمیلٹ چیمپئن نہیں جمہوریت میں بڑی قربانیں دینی پڑتی ہیں جب قربانیں آپ دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ابھی تو آپ نے چار پیشیں نہیں گزاری اور آپ تھکے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرا خانہ سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ابھی تو آپ نے چار پانچ پیشیں بھگنی ہیں ابھی آگے دیکھیں ابھی اور اس عشق میں بہت سے امتحان آپ نے گزارنے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ اس پر پورا اترتے ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ پارلیمنٹریز کھڑے ہوئے آپ اسمبلی تو ٹوڑنے کا انتظار کریں کون کون سے پارلیمنٹریز پر ہوتے ہیں ان کے جو ہیں کافی جو ہیں وہ اڑنے کے لئے بلکل تیار بیٹھو ہیں صرف اس انتظار میں ہے کہ جب اس پارلیمنٹ کا ٹائم پورا ہوتا کہ وہ جا کے ان کے ساتھ کوئی بھی جو آپ دیکھیں کہ کیا ان کا حال ہوتا ہے اسمبلی ٹوڑنے سے اور سر آشیانہ کیا ہوگا ان کا بریک پر جانے سے پہلے مجھے بتا دیں ان کا آشیانہ آپ لوگوں کے پاس ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے آپ کے پاس کتنوں کا آشیانہ ہے دیکھیں آشیانہ تو ہوں گے کچھ ہمارے پاس آئیں گے کچھ چلے جائیں گے اپنی جو پرانے مسلملی کی ہیں تو وہ کیونکہ پی ایم ایل جو ہے جو پاکستان مسلملی جو سرکاری طور پر پاکستان مسلملی گی جسٹر ہوئی پڑی ہے وہ تو چودری صاحب باندھ کی ہے تو کوئی ان کے پاس چلے جائیں کوئی کیسے چلیں گے دیکھیں وہ توات کوئی اپنے اپنے انہوں نے جو ہے وہ ڈیفنٹلی بات چیز بھی کی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ پرندے انہوں نے کو تیار بیٹھیں فاصل کریم کنڈی صاحب آپ کا یہ کہنا ہے ایک بریک لیں بریک کے بعد ٹھیک ہے اس وڈان پر بھی بات ہوگی اور بریک کے بعد اس ڈکیشن کو آگے بڑھائیں گے میاں نواز شریف کا سیاسی مستقبل انتخابی مستقبل کیا ہے اس سیگمنٹ میں ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے کیونکہ میاں نواز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اس بل کے پاس ہونے کے بعد آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے انہیں پاکستان آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے فرید پراجہ صاحب میاں نواز شریف کا انتخابی مستقبل آپ کی رائے میں کیا ہے اور سیاسی مستقبل کیا ہے دیکھیں ہم لوگوں میں ہی رہتے ہیں عام آدمی کے دربیان چلتے پھرتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے اتنے مسائل ہیں اور اس کو مہگائی میں بے روزگاری میں بدمنی میں دہشتگردی میں کرپشن میں اس ساری چیزوں میں اتنا جھکڑ دیا گیا ہے کہ اب لوگ بھرے بیٹھے ہیں اور جب کبھی انہیں ووٹ کا موقع ملے گا تو ووٹ کی پرچی کو انتقامی طور پر استعمال کریں گے اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو وقت تیدی کے ساتھ گزر رہا ہے یہ ان کے خلاف جا رہا ہے میاں نواز شریف کا ہے سابقے اور جو ان کا اگلا مستقبل ہے یعنی جو آپ کا سوال تھا تو وہ مستقبل ایسے نظر آ رہا ہے کہ اکثریت سادہ اکثریت بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اس سارے معاملے کے ذمہ دار وہ خود ہیں اور انہوں نے جس طرح سے یعنی مید اقتدار اقتدار برائے اقتدار اقتدار برائے مفادات استعمال کیا ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ایک اینڈ یعنی عوام کا ہے ووٹر کا ہے آپ کو میاں نواز شریف کا انتخابی اور سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں مجھے تو میاں صاحب کوئی سیاسی مستقبل اور انتخابی مستقبل کوئی نظر نہیں آ رہا کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ سے ایک ناہل شخص نہ دو وہ الیکشن لٹ سکتے ہیں نہ وہ سیاست کر سکتے ہیں تو مجھے ان کا سیاسی مستقبل فیوچر جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا اور آپ دیکھیں کہ یہاں تک آج ان کو پہنچانے والے کون تھے آج ان کو پہنچانے والے وہی ان کی اپنی ٹیم ان کی جو بیڈیا ٹیم ان کی جو بیٹی کی جو ایک ٹیم تھی مریم صفدر کی ٹیم تھی یہاں تک پہنچے تو مجھے میہ صاحب کا کوئی بھی سیاسی مستقبل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ فیوچر کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ کوئی فیوچر میں اس کا کوئی چیز ہوئی ان کو پاکستان کی ایک عالی عدالت میں جو ہے ڈسکولیفائی کیا ہے اور ان کی ایک تفیل بھی جو ان کی نظرستانی جیتی وہ بھی ریجیٹ ہوئی ہے تو مجھے میہ صاحب کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا انجم نشید صاحب لیکن میہ نوازشیب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی تصادم کریں اور فوج پاکستان سے بھی تصادم کریں وہ سپریم کورٹ کے خلاب بھی بیان دے رہے ہیں اور فوج پاکستان کے خلاب بھی بیان دے رہے ہیں اور انہیں سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی عالی ترین عدالت ہے اس نے سزا دیا ہے اب میہ نوازشیب کی کوشش ہے کہ وہ ترکی کو موڈل کرا کے پاکستان میں جرنیلوں کو فوجی افسروں کو جو ہے گرفتار کریں اور ان کے خلاف کاروائی کریں اور ججوں کو جو ہے ججوں کو جو ہے ٹرمنیٹ کریں اور جس طرح سے ہوا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا پاکستان میں فوج پاکستان یا عدلیہ کے خلاف میانواز شیف جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ترکی نہیں ہے میانواز شیف ایک تصادم لیں گے اور اس میں آپ کو اپنی پارٹی کو دسٹرائے کریں گے ہمائیوں گوھر سب سر کنکلوجن انتخابی مستقبل عدالت نا اہل قرار دی چکی ہے اور سیاسی مستقبل میانواز شیف وہی نہ آپ نے جو کہا کہ انتخابی مستقبل تو ان کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بزات خود کیونکہ وہ انہائل ہو گئے ہیں ان کا سیاسی مستقبل اس پر ریپینٹ کرتا ہے کہ وہ اب نیب سے پچھ کے نکل آئیں یہ عدالت جو ہے نیب کی دوسرا یہ ہے کہ اگر انتخاب ہوئے مجھے تو اس پہ بھی سوالیاں نشان ہیں مگر اگر ان کی پارٹی اس میں جیتی انہوں نے گورنمنٹ اپنی بنا لی اور انہیں اپنا ہی نوماندے کو وزیراعظم بنا دیا پھر وہ ان کو زندہ رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے مگر زیادہ دیر نہیں اب یہ ترکی کا موڈل اپنانا دیکھیں آپ کی اپنی ایک انفرادی آپ اپنی ذات میں اگر ایک نظریہ ہیں تو آپ کی اپنی انفرادی سوچ ہونی چاہیے آپ اپنا موڈل بنائیں پاکستان اپنا موڈل بنائیں اگر آپ سے نہیں بنتا آپ نے کسی کا موڈل آپ نے نکل کرنا ہے تو یا تو پھر مدینہ کا موڈل کریں یا اگر آپ جدید کرنا ہے کچھ جو ہم نہیں کر سکتے فرینکلی وہ چائنہ کا ہے چائنہ ایک تیسری دنیا کا ملک ہے جو اپنے مسائل سے اپنی اکل سے خود اتنا آگے تیس سال میں بڑھ گیا تو یہ باقی ہم تو ان ریزر کو پھر کرنے میں لگے ہیں ہل میٹل فلیکشپ بیرون ملکسا سے اس کے بعد عزیزیا اور ہدیبیا ان تمام چیزوں کی موجودگی میں خود شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ مقدمات کی زد میں آنے والے ہیں اور پھر وہ وزیر آزم جس کے بارے میں پائیدین کہہ چکے کہ انہیں بھی عدالت میں لے کر جائیں گے لنجی کی معاملے پر عساق ڈار صاحب ہمارے سامنے ہیں آپ کو اس جماعت کا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جن پر آپ کو وہاں بھی سوال یہ نشان نظر آ رہا ہے اس جماعت کا کیا آپ کو ریزلٹ نظر آتا ہے مجھے ریزلٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے نااہل ہو جائیں گے اور شاید ان میں سے کچھ کو قید بھی ہو جائے مگر مجھے ان کا کوئی مستقبل سیاست میں نظر نہیں آ رہا پاکستان کی فیوچر میں نظر نہیں آ رہا اور اگر دلے بھی ہوگے ایلیکشن